ہلو اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جس سے ہم میٹل ڈیڈیکٹر کے ذریعے سونے کو ڈیڈیکٹ کریں گے ایک ایسا ٹریجر ہنٹ جس سے ہم سونہ بھی ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں اور یقینا ہماری زمین میں اتنی مادنیاں چھپی ہوئی ہیں اتنا گولڈ ہے کہ ہم اس کو ڈیڈیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے دوستو آپ ایک میٹل ڈیڈیکٹر ہے یہ ایسا میٹل ڈیڈیکٹر ہے جو گولڈ کو صرف ڈیڈیکٹ کرتا ہے آگے آپ دیکھتے جائیں میں یہ چھلاتا جاؤں گا آگے دیکھتے جائیں کیسے یہ گولڈ کو ڈیڈیکٹ کرے گا اس کے سگنلز کیسے ہوں گے اس کی ریزس سے ہم ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں گولڈ ہے کیا ہے دیکھتے جائیں اور دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسے سگنلز موصول ہوئے ہیں کہ جیسے ادھر سونا ہے اب دیکھتے ہیں اس کو کیا چیز ہے یہ کیا ہماری قسمت بدل سکتی ہے یا نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے جائیں موسیقی 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 دوستو الحمدللہ ہمیں جس کی تلاش تھی اور وہی چیز مجھے لگ رہا ہے یہ نکل رہی ہے آئی تنک یہ سونے کا کوئی باکس ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ محنت ضرورا ہے اگر آپ محنت سے کام کریں تو آپ یقیناً آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باکس ہی ہے کوئی اور یہ گولڈ باکس ہے یہ محسوس تو یہی ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نکلتا ہے آگے کیا نکل پا رہا ہے دوستو ہماری زمین میں بہت سے خزانے دفن ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے خزانے ہیں جو ہم تلاش کر سکتے ہیں لیکن تلاش کرنے والا چاہیے اور یہ لگ رہا ہے اور یہ یقیناً گولڈ کا باکس لگ رہا ہے اور یہ گولڈ کا باکس ہی ہے اور دیکھتے ہیں یہ نکلے گا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ گولڈ کا باکس ہے کیا ہے کیا نکلتا ہے قسمت ہر کسی کو آزمانی چاہیے اور قسمت آزمانے سے ہی قسمت چمکتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی قسمت کو آزمائیں گے لیکن دوستو یہ شوق بہت مہنگا شوق ہے اس لیے کہ میٹل ڈیٹیکٹر بہت مہنگے ملتے ہیں یہ اصل میٹل ڈیٹیکٹر ہوں اور دیکھتے ہیں یہ کیا نکل رہا ہے دوستو یہ یقیناً ایک باکس نکلا ہے اور باکس کو صاف کر رہے ہیں صاف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا نکلا ہے اور الحمدللہ اور یہ سونے کا ہی باکس ہے گولڈ باکس ہے الحمدللہ ہماری محنت انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائی ہے اور یہ گولڈ باکس ہمیں ملا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے کتنا نہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سونے کا باکس ہے گولڈ باکس ہے آئی تینک گولڈ سے بناوا ہے اور میرے خیال سے اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے اندر بھی گولڈ کے رنگز ہمیں دیکھ رہے ہیں گولڈ کے رنگز پڑے ہوئے ہیں اور یہ گولڈ ہی ہے یقیناً اور اگر آپ اس پہ کام کریں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں اور آپ دیکھتے جائیں اور محنت کریں محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور محنت ہمیشہ محنت کرنے والے کو اللہ کامیاب کرتا ہے لیکن دوستو یہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ میگا شوک ہے میگا شوک اس لحاظ سے کہ میٹل ڈیڈیکٹر جو آتے ہیں گولڈ ڈیڈیکٹر وہ آپ کو تقریباً پاکستان میں ایک لاکھ سے اوپر ہی ملتے ہیں ایک لاکھ پچاس دو لاکھ ایسے ملتے ہیں اور اگر آپ گولڈ ڈیڈیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں زمین کے انجر سے ٹریجر ہنٹ وغیرہ تو آپ کو ہمیشہ کام اس جگہ پہ کرنا پڑتا ہے جہاں جنگلات ہوتے ہیں اس لیے کہ پرانے زمانے کے لوگ ادھر رہا کرتے تھے وہ جنگلات بن گئے تو ہمیشہ اگر آپ کوئی بھی چیز میٹل ڈیڈیکٹر لے کے ڈیڈیکٹ کریں گے تو آپ کو جنگلات میں ہی کام کرنا پڑے گا اس لیے کہ جنگلات بہت پران کوئی رہائش نہیں ہوتی اگر آپ رہائشی علاقہ اور رہائشی جگہ پہ کام کریں گے ڈیڈیکٹ کا کام کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ من ثابت نہیں ہوگا اور ماشاء اللہ سے ہماری محنت پرنگ لائی اور ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سونے کے اس میں لینگویج میں کہا جائے تو کنگن کہہ سکتے ہیں گولڈ کنگن کہہ سکتے ہیں گولڈ رنگ کہہ سکتے ہیں اور یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کتنے سال پرانے ہیں لیکن یہ اندازے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ تقریباً ایک دو ایک سو سال تو لگتا ہی پرانا ہے اور سو سال پرانا ہی ہو سکتا ہے دیکھتے جائیں اور اس کے بارے میں ہمیں کمیٹس کریں اور ہمیں بتائیں اور ہمیشہ اگر آپ گولڈ ڈیڈیکٹر سے ڈیڈیکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جنگلات کی سائٹ تیار کریں جنگلات میں ہی ڈیڈیکٹنگ اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں آپ دیکھتے جائیں اور کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری کھوچ کیسی رہی اور مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار موسیقی 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 موسیقی